اس درگاہ کا نام بابا پکے پل کب اور کیسے پڑا جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہیں دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے تو سواگت ہے آپ کا ہماری نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بابا حضرت علیہ الہی بکس کی دو سو سال پرانی درگاہ اور کیوں اس درگاہ کو کہا جانے لگا پکا پل بتائیں گے آپ کو تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جان لیجے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دوستو یہ درگاہ ہریانہ راجے کے کرنال جیلے میں کرنال سے لگ بگ 9 سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے گاؤں انچہ شمانہ میں شتیت ہے اور دوستو یہ ہے درگاہ لگ بگ 200 سال پرانی ہے جو کی گاؤں انچہ شمانہ میں شتیت ہے اور بابا پکے پل والے کے نام سے پرسید ہے ہر حسار کے مہینے میں یہاں جبردست ملے لگتا ہے اور سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پر اپنی منتے پوری کرنے کے لیے ماتھا ٹیکتے ہیں تو دوستو اب بتاتے ہیں آپ کو کہ بابا حضرت الہی علی بکش کی اس درگاہ کا نام بابا پکے پل کب اور کیسے پڑا جڑے رہیے ہمارے شاتھ اس درگاہ کا نام بابا پکے پل کب اور کیسے پڑا جڑے رہیے ہمارے شاتھ بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ دو سو سال پہلے یہاں پر چور گھائٹی کے نام سے بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا اور اس شمعہ بھارت میں انگریزوں کا شاشن تھا اور انگریزوں نے یہاں سے یہ سہا سوری مارک بنانے کا نقشت تیار کیا ہے اور جب سے سہا سوری مارک بنائے جا رہا تھا تو اس شمعہ نہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر پل بنانے کا فینسلہ لیا گیا لیکن وہ پل بار بار گر جاتا تھا اس لئے سب حیران تھے کہ یہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جب سب حیران تھے کہ پل کیوں بار بار ٹوٹ رہا ہے تو اس شمعہ تھیگدار کو رات کو سوتے شمعہ شپنا آیا کہ جہاں سے وہ پل نکال رہے ہیں وہاں پر بابا حضرت علی الہی بخش جی کی مججار ہے تو اگلے دن انہوں نے اس سے گھوما کر تھوڑا پل بنایا تو وہ پل تیار ہو گیا اور دکھاتے ہیں ابھی آپ کو حضرت علی الہی بخش جی کی مججار اور گاؤں کے لوگوں نے یہاں پر بابا حضرت علی الہی بخش جی کی مججار تیار کر دی اور اس کے ساتھ پانچ مجاروں کا اور نظرمان کیا جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے تو دوستو بن رہیے ہمارے ساتھ میرے مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے آتی ہے آدھی آتو کر ان کا خیر مکدو آتی ہے آدھی آتو کر ان کا خیر مکدو دوپا سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑا ہے اور اس پرکار دوستو اس درگہہ کو بابا پکے پل والے کے نام سے جانے جانے لگا جو کی گاؤں اونچہ شمانہ میں شتیت ہے موسیقی اگنی میں تبکے سونا ہے اور بھی نکھرتا اگنی میں تبکے سونا ہے اور بھی نکھرتا دلگم کو بار کر کے اہمال کوئی چڑھائے لائے گی رنگ مہنت آخر تمہارے اگنے تو دوستو کیسے لگیا آپ کا ہماری یہ ویڈیو لائک کومنٹ سے ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو لے کر آتے رہے اور اپنے حریانہ کا اتحاس دکھاتے رہے جا ہند جا بھارت موسیقی 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 موسیقی